دوستو آدھا پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں وجات بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں مہینڈر سے مہینڈر میں آج نیشن کانفرنس کے ایکس ایم ایل اے جاوید احمدرانہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے صاف کیا کہ نیشن کانفرنس کے سپریمو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا جو دورہ تھا وہ نے ہائی تھی کامیاب رہا اس سلسلہ میں انہوں نے کہا کہ جہاں اس وقت لوگ بیزی تھے فصل کٹائی میں اور دگر کاموں میں اس کے باوجود بھی لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ نیشن کانفرنس کے ساتھ ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا کہتے ہیں جاوید احمدرانہ تنظیم نے جوش و فروش کے ساتھ لوگ جو ہیں جو در جو ہماری جلسے میں شامل ہوئے مختلف طرف سے دکھلے لوگ وہ یہ وہ چاہر کرتا ہے کہ آج کا جو پولٹیکل سسٹم جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک قسم کا بین لگایا ہوا ہے پولٹیکل ایکٹیوٹیز پہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک قسم کا بین ہے اگر کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹیز یہاں جمعو کشمیر میں اس وقت علوہ ہے تو وہ صرف بی جے پی اور بی جے پی کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں یا تنظیمیں جو منسلک ہیں انہی کو پولٹیکل ایکٹیوٹیز کرنے کے یہاں پرمیشن دی گئی ہے کیونکہ یہاں ہماری اس جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جو ان کو ان کو ختم کیا جا رہا ہے جو سیکلور ویلیوز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے یہاں صرف ون مین شو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن میں یہ ظاہر کروں گا کہ یہ اسی کا ایک نیفیتہ تھا کہ لوگ جو ہیں ہر ایریا سے آئے حالانکہ موسم بڑا خراب تھا عید ملاد النبی کے جو ہر ایریا میں چل رہے ہیں لوگ فصل اپنا جو ہے کراپس وغیرہ اس کو اس کو سمحلنے کا وہ اس میں مصروف ہے لیکن پھر بھی اتنا بڑا مشال جلسہ جو ہے کل ہوا اس کے لیے میں پوری تنظیم کو مبارک کروں گا اور یہ میں میں نے یہ اکس کیا میں نے یہ جانا ہے کہ جمہو کشمیر میں پولنٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کا بھی یہ لوگوں کے اندر جو ایک جوش ہے ایک جو ان کے اندر جو ایک جوش والا والا جو ایک تباہ ہوا ہے وہ انشاءاللہ نکلا ہے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم اس کو ہور آگے لے جائیں گے اور خیتہ ہے پیر پنجال میں ہم انشاءاللہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے اور ڈاکٹر فاروق دلال صاحب کی قیادت میں اور عمر صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ایک 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 مضبوط پارٹی انشاءاللہ ہے بھی ہے جمہو میں بھی کشمیر میں بھی اور لڑاک میں بھی اور اس کو ہم اس کا مضبوط جو ہیں وہ کسی بھی پولنٹیکل پروس سے آنے والا ہے اس میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اگلی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سورن کوٹ سے سورن کوٹ میں آج کپیسٹی بیلنگ پروگرام رکھا گیا تھا جس میں تمام پنچیز اور سرپنچیز کو یہ خصوصی ٹرینک دے گئی جس میں انہیں قانون کے حوالے سے تمام تار جانکاریاں جو تھی اور بجٹ کے حوالے سے بھی تفصیلات بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ پروگرام بلاگ لستانہ کا کپیسٹی بھی لنگ کا تھا یہ ہمارے تمام بلاگ لستانہ کے پانچیز سرگوائن اور صاحبائی صاحب ہم تھے اور ہم نے یہاں آکے دیکھا ہم نے سکھا ہے سب ہی پنچیز سرگوائن ہیں یہ پروگرام تو ٹھیک ہے ہم نے آج یہاں سب کچھ دیکھا ہے جو ڈال سے ٹیم آئی ہی اس نے بتایا سب کچھ ہم نے دیکھا ہم نے سکھا دے تھوڑا ہمارا یہ ہے کہ کچھ ایک پنچائتوں کا یہ جو سلو سسٹم چل رہا ہے ٹنڈرین کا سلو سسٹم ہے اس پانچ سال میں ہمارے اسی ٹنڈرین کے سلو سسٹم میں ہی بھیج جانا ہے کہ جو بھی پروگرام آ رہا چاہے وہ کمپیکس بجٹ ہے چاہے وہ ڈیکٹو ویلیج کا ہے ابھی تک جو ہے وہ ہی بھی وہ ٹنڈرین ہو گیا ہے آن لائن نہیں چل رہی اور نہ ہی کسی کا کام شروعات ہوا ہے تو اس کا کہہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دپارٹمنٹ سے کہ اس اے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے کہ یہ ٹنڈرین سسٹم ہے اس کو جلد جلد کیا جائے تاکہ جتنا بھی کام ہے ہمارے جلد شروع ہو سکے ہمارے مارچ سے پہلے پہلے بجٹ ہے وہ کمپلیڈ ہونا چاہیے ابھی تک آپ کیا مانتے ہیں دس مہینے ہو گئے ہیں کہ کس طریقے کے ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے پنچائی تو آپ نے دیکھا کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا تاثرات ہیں سربنجز کے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور پس منزر نیوز میں آپ کے ساتھ کسی اور نئی مدے کے ساتھ ہوگی پھر سے ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ